بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں پریز بونڈ میڈیا پاکستان جیسا کہ دوستو یکم فروری دوزار اکیس کو سات ازار پانسو والے پریز بونڈ کی قراندازی ہے جو کہ لاہورڈ میں ہوگی جہاں پر لاہورڈ شیئر کے لوگ اسے لائف قراندازی کو دیکھ سکتے ہیں باقی تمام لوگوں کو آن لائن اس قراندازی کا پتہ چل جائے گا تو سات ازار پانسو والا پریز بونڈ ہے یکم فروری دوزار اکیس پیر والے دن اس کی قراندازی ہوگی اور پریز بونڈ آپ ڈرہ نمبر ایٹی فائف ہوگا اس کو آپ سٹیٹ بینک کو پاکستان سے پریز بونڈ کو خرید سکتے ہیں اور اس کے علاوہ وہیں پر آپ فروخت کر سکتے ہیں اور انامی جو رقم ہوگی وہ بھی سٹیٹ بینک سے پریز بونڈ کو کلیم کرنے کے بعد دازل کر سکتے ہیں تو دوستو سات ازار پانسو والے پریز بونڈ کے نام لگنے کے چانسیز اس کے چانسیز اس طرح ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس سیریل میں پریز بونڈ پڑھے ہیں ایک سے لے کر سو تک یا ایک سے لے کر ہزار تک تو بہت زیادہ چانسیز ہوتے ہیں کہ آپ کا نام نکل آئے اور ادر وائز آپ بہت زیادہ لکی ہیں اور ایک پریز بونڈ بھی آپ کے پاس پڑھا ہے تو وہ بھی نکل آتا ہے وہ بھی لگ سکتا ہے فائلر نون فائلر حضرات کو کتنی رقم ملے گی اکثر میرے جو یوزرز ہیں ویوورز ہیں وہ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ فائلر نون فائلر کو کتنی رقم ملے گی تو یہ میں نے لسٹ بنائی ہوئی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے کہ اگر آپ کا پہلا نام نکلا ہے اس کی مالیت ہے ایک کروڑ پچاس لاکھ اٹھ بے دوسرا نام نکلا ہے پانچ پچاس لاکھ مالیت کا تو ٹوٹل تین نام ہوتے ہیں اسی طرح سو چھنوئے نامات ہوتے ہیں ترنوئے ہزار پر مالیت کے ٹھرڈ پرائز بونڈ تو پہلا نام نکلنے کی صورت میں فائلر ہونے کی صورت میں پندہ پرسنٹ ٹیکس کٹا جائے گا جو کٹنے کے بعد آپ کو امانٹ ملے گی ایک کروڑ دائس لاکھ پچاس ہزار اور نون فائلر کو تیس پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد ملے گے ایک کروڑ پچاس ہزار ایک کروڑ پانچ لاکھ اور اسی طرح دوسرا نام نکلتا ہے پچاس لاکھ مالیت کا تو آپ فائلر ہیں تو پندہ پرسنٹ ٹیکس کٹنے کے بعد ملے گا بیالیس لاکھ پچاس ہزار اور نون فائلر ہونے کی صورت میں پینتیس لاکھ آپ کو ملے گا اور تیسرا نام اگر آپ کا ترنوئے ہزار پر مالیت کا نکلتا تو فائلر ہونے کی صورت میں آپ کو اناسی ہزار پچاس ہزار پر جبکہ نون فائلر کو پین سٹھ ہزار ایک سوٹ پر ملیں گے اور اس کے علاوہ جو بھی پرائیس بونڈ کی مالیت ہوگی اس کی رقم بھی آپ کو مل جائے گی سات ہزار پانچ سو والا پرائیس بونڈ کی رقم جو ہے وہ حاصل کرنے کے لئے آپ کو سٹریٹ بینک جانا پڑتا ہے سٹریٹ بینک میں جا کے آپ کو وہاں پہ فارم فیل کرنا پڑتا ہے اس کے باش ناکتی کارڈ دکھانا ہوتا ہے اس کی کاپی سار لگانی ہوتی ہے اور لائنوں میں لگ جانا ہوتا ہے لائنیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بہت لمبی لائنیں لگی ہوتی ہیں اور سارے جو ڈیلرز بروکرز جو ہوتے ہیں وہ ہی لگی ہوتے ہیں عام آدمی کی باری وہ آنے ہی نہیں دیتے اور انہیں بہت تنگ کرتے ہیں جس ویسے سٹریٹ بینک جو ہے بروکرز کے ساتھ ملا ہوئے اور عام آدمی کو بہت زیادہ پریشان کرتا ہے اور پریس بونڈ کی جو بھی لسٹ آئے گی وہ ہماری ویب سائٹ پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس پر اپلوڈ کیا جائے گی پریس بونڈ میڈیا پاکستان ڈوٹ کوم پر ہمارے چینل کو لائک کرنا ویڈیو کو لائک کرنا مت بولیے گا اور سبسکرائب لاز بھی کیجئے گا پریس بونڈ میڈیا پاکستان اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں کمنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اور ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولے گا اب مجھے ای میل میں بھی کوئیسٹین آنسر پوچھ سکتے ہیں کہ پریس بونڈ میڈیا پاکستان ایڈ دار ایڈ جی میل ڈوٹ کوم پر اپنا خیال رکھے گا تمام لوگ بیسٹ آف لک قرآن دازی کے لئے اللہ حافظ بیسٹ آف لکھے گا